میں آپ کو ایک چھوٹی ذاتی مثال بتاؤں سچی بات ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے تقریباً چھ سال کے لگ بھگ ایک شخص میرے پاس آیا اور رونے لگ پڑا مجھے چپٹ گیا میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہے جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو کہتا ہے میں لاہور میں ہوتا ہوں بہت بڈا بزنس ہے میں نے کہاں کے رہنے والے کہاں کے ہو کہتا ہے فیصل آباد کا میں ایگزیک جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا تھاکہ کسی کا سیکریٹ ہوتا ہے میں نے کہا کب سے اپنے گاؤں نہیں گئے کہنا کہاں بیس سال سے میں نے کہاں وہاں کو رشداری ہے یا سب لوگ گاؤں چھوڑ گئیں کہنا کہا میرے نان کے داد کے سب وہاں ہیں مامو بھی ہیں پھوپیے بھی ہیں چچے بھی ہیں اور بھی شدار ہیں میں نے کہا ان کے حالات کیا ہے کہتا ہے کمزور ہیں میں نے کہا تو انتہائی امیر ہے اس وقت میں نے کہا تجھے بیس سال ہو گئے ہیں گئے ہوئے اب تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے جا کے تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے کسی کو بھینس لے دی نہیں ہے کسی کو بیل لے دی نہیں ہے کسی کا حل ٹھیک کرا دی نہیں ہے کسی کی چھٹ ٹھیک کرا دینی ہے کسی کے کھیت میں پائپ ڈلوا دینی ہے یا کوئی ایسا جس سے پانی اس کو مل جائے تو نے سیوہ کرنی ہے اپنے رشتداروں کی ان کی خدمت کرنی ہے تو نے اس کے بعد تو نے میرے پاس واپس آنا ہے وہ شخص نے میری بات پوری مانی اور اپنے گاؤں چلا گیا بیس دن میں اس نے سب کی خوب خدمت کی گھل مل گیا ان میں یہ ذہن سے نکل گئی بات کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں اسی کا خون اسی کے رشتدار وہ جو ایک زوم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا کسی زیادہ علم کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے مالی پوزیشن کی وجہ سے بیس دن کے بعد آیا میں نے کہا جا سارے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آنا جب آیا تو میرے پاؤں پکڑ لیا رہنا شروع ہو گیا میں نے کہا بھئی کیا ہوا کہتا ہے اللہ نے تمام بیماریوں کو رفع کر دیا یہ خدا گواہ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ گواہ ہے اس بات کے لئے میں نے نام نہیں اس کا آپ کو ذکر کیا میرے اپنے آنسوں نکل آئے اس بات سے آپ صلح رحمیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صلح رحمیت کے طریقے کو پکڑ لیں گے اپنا لیں گے تو کیسی کیسی موزی امراض سے آپ کی نجات مل جائے گی آپ کو آپ کی جان چھوڑ جائے گی کتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں لوگوں کو نیند نہیں آتی راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں بیچین رہتے ہیں ٹرنکلائزر کھاتے ہیں انٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں بخدا اگر اخلاص اور محبت سے اپنے غریب رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کمزور رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کر کے دیکھیں کرنا شرط ہے کیوں یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تُو کشائدہ رزق چاہے لمبی عمر چاہے تو صلح رحمی کو اپنا تو آدمی دو ہی چیزیں تو دنیا میں چاہ رہے ہیں اور مرنے تک یہ دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی کر میری عمر میں برکت دے